بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موتو سامی ایک دفعہ ایک عیسائی باشاں نے چند سوالات لکھ کر حضور فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ قبر بھی زندہ اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی پھر وہ مردہ قبر سے نکل کر باہر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پا گیا حضور فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کا جواب لکھ کر دیں حضور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریف فرمایا وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ قبر بھی زندہ وہ مردہ حضور یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی یعنی سہر بھی کراتی تھی حضور یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مجلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ حیات تک زندہ بھی رہے پھر آپ نے وفات پئی حضور یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن مجید میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث اور تاریخ سے ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ حضور یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موسل کے مشہور مقام نینوہ میں بستے تھے ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضور یونس علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے حضور یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے حضور یونس علیہ السلام نے قوم میں اس بات کا اعلان کر دیا قوم حضور یونس علیہ السلام کے پاس آئی اور آنے کے بعد وہ دوبارہ چلے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے تو سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضور یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات کو نظر انداز کرنے کا کوئی درست جواد ہی نہیں بنتا مشورہ یہ تہہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر حضور یونس علیہ السلام رات کو نکل جاتی ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم یقین کر لیں کہ صبح کو عذاب ہم پر آ جائے گا حضور یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے رات کو اس بسی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھونے اور بادے کی شکل میں ان کے سروں پر منٹنانے لگا اور فضاء آسمان سے نیچے ان کے قریب ہونے لگی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب حلاق ہونے والے ہیں یہ دیکھ کر حضور یونس علیہ السلام کو انہوں نے تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کر لیں مگر وہ تو جا چکے تھے لہٰذا اب توبہ کرنے کے لعبا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا تو سب لوگوں نے اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی بستی سے ایک میدان میں نکل آئے عورتیں بچے جانور سب اس میدان میں جمع کر دئیے گئے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بدلہ کی حضور عزوین کے سارے کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگے میں مشہور ہو گئے پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ آشورہ یعنی دسویں محرم کا دن تھا ہرے یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کیا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آئے گا اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تو ریونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کیا جائے گا بہرحال انبیاء علیہ السلام تو ہر گناہ اور مصیبت سے معیسیہ سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعہ سے جدہ نہیں ہوتے تو مطمئن سامین حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس عیسائی راہب کو یہ جواب لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ قبر جو تھی اور وہ مچھلی ہر یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لیے پھٹی تھی یہ وہ قبر تھی جو اس کو لیے چلتی بھی پھٹی تھی اور بعد میں ہر یونس اب اس سے باہر آئے اور کافی اصلا تک وہ زندہ بھی رہے مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے بدر پر کوئی بات ہو نہیں رہا بہرحال آپ بہت کمزور ہو گئے تھے جب آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تو اللہ تبارک وطر نے آپ کو باہر نکال دیا تھا اور اس طرح سے بعد میں ہر یونس علیہ السلام پر قوم کا پورا حال بھی معلوم ہو گیا اس پوسٹ کو زیادہ سیدہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھے گا اپنا بہت سارا خیان دیکھے گا اللہ حافظ